جس آئی ایس آئی کا کوئی ایجنٹ آج تک پکڑا نہیں گیا جس آئی ایس آئی نے سوویت یونین کے بارہ ٹکڑے گھر کے دریائے آمو کے اس پار پھینک دیا جس آئی ایس آئی کے مطالق بھارتی سابق آرمی چیف بپن راوت اطراف کر چکے کہ وزیراعظم آرمی چیف سیکریٹری دفاع ٹاپ سیکرٹ میٹنگ سے فارے ہو کر باہر آئے تو تب تک اندر کی باتیں سرحد پار پہنچ چکی تھی جس آئی ایس آئی سے مطالق پینٹاگون کے ترجمان کرنل ڈیوٹ لپن نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں ہمیں مارنے والا بہت چالاک اور شاتر ہے جس آئی ایس آئی نے راہ، مساد، سی آئی وغیرہ کے کئی مشتر کمیشن ناکام کر ڈالے جس آئی ایس آئی نے افغانستان میں رامہ اور راہ کی حفاظت میں بیٹھے اسلمچھو، تاجو مری، رحیم مری جیسے دشتگردوں کو دبوچ لیا جس آئی ایس آئی نے نپال کھٹمنڈوں سے لے کر بھوپال، چندگڑ، جیپور، بنگلور، پونا، چنائی سے شارجہ دبائی تک بھارتی خوفیہ ایجنسی کے جاسوسوں کو دھول جٹائی جس آئی ایس آئی نے خوفیہ ایجنسیوں کی تاریخ میں سب سے بڑے رینکی آفیسر کرنل کلبوشن یادف کو دبوچنے سے لے کر رویندرہ کوشک، ونودسانی، گربخش رام، رام راج، سربجید سنگھ تک درجنوں جاسوسوں کو دبوچ لیا حیرت ہے اور پھر حیرت ہے وہ آئی ایس آئی حامد میر کو گولیاں مارتی ہے اور نشانہ خطا جاتا ہے اور میر صاحب بچ جاتے ہیں وہ آئی ایس آئی متی اللہ جان کی جان لینا چاہتی ہے لیکن ناکام ہوتی ہے وہ آئی ایس آئی اسطور نامی ٹوٹل ایک تھپڑ کی اوقات کے بندے کے گھر میں گھستی ہے اور اس کی کوہنی میں کوہنی مار کر بھاگ جاتی ہے وہ آئی ایس آئی، مبشر زیدی، گلبخاری، وکاش گورایا کو مارنا چاہتی تھی لیکن یہ لوگ آئی ایس آئی کو سوتا چھوڑ کر امریکہ اور یورپ بھاگ گئے حد ہے اور بے حد ہے آئی ایس آئی کے پاس اتنا وقت ہے کہ کل تک سٹیشن پر جرابیں بیشنے والے دو ٹکے کے ریپورٹروں کے خلاف آپریشن بازو توڑ لانچ کرتی پھرے حد ہے اور حد ہے